اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالرزاک کھٹی سولاد تبر کو گجرانوالا کے جلسے میں میاں نواز شریف کی تقریر نے پاکستان کے سیاسی منزل نامے میں توفان برپا کر دیا ہے اور وزیراعظم عمران خان نے آج جس طرح اس کا جواب دیا اس سے یہی لگتا ہے کہ دونوں طرف سے ایک شدید قسم کی جنگ شروع ہو چکی ہے اور اس کے نتائج کیا ہوں گے آنے والے دنوں میں اس بارے میں بھی آپ کو اندازہ ہوتا چلا جائے گا ایک بات تو تیہ ہے کہ پی ڈی ایم کا بیانیاں ہی اب میاں نواز شریف کا بیانیاں ہوگا اور جس طرح میاں نواز شریف نے گجرانوالا کے جلسے میں تقریباً پچپن منٹ کی تقریر میں جس طرح تقریر کے اختتام میں ملک آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف کو براہ راست ملک کے حالات میں منوث قرار دیا اس سے یہ تو تیہ ہو چکا کہ صورتحال بلکل اب اس جانب جا رہی ہے جن کا پچھلے دنوں ہم اپنے پروگراموں میں تذکرہ کرتے رہے ہیں میاں نواز شریف کی تقریر کے بعد وزیر آزم عمران خان نے کنونشن سینٹر میں ٹائگر فورس کے نوجوانوں سے خطاب کیا اس میں واضح طور پر انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ آج کے بعد کسی چور اور ڈاکو کو پروڈیکشن آرڈر نہیں ملے گا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جتنے بھی ارکان اسیملی اس وقت جیلوں میں اب ان کے اسپیکر پروڈیکشن آرڈر جاری نہیں کریں گے وزیر آزم نے اصل میں اسپیکر قومی اسیملی اور پنجاب اسیملی کے جو اپنے انہیں ثواب دی دی اختیارات ہیں انہیں بھی یہ میسج دے دیا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں اب انہیں وہی کرنا پڑے گا اسی طرح انہوں نے نیپ چیرمن کو بھی پیغام دیا اور اسی طرح ہی انہوں نے چیپ جسٹس صاحب پاکستان کو بھی میسج بیجا کہ روزانہ کی بنیادوں پر کیس چلا ہے اور تمام بقول ان کے ان ڈاکوں کو جیلوں کے اندر ڈالیں انہوں نے اس بات کا بھی اعلان کیا کہ وہ سابق وزیر آزم نواز شریف کو ہر صورت میں پاکستان لائیں گے اور ان کی باتوں سے لگتا تھا کہ شاید وہ انہیں بلوچستان کی کسی جیل میں بیجیں کہ وہ مج جیل ہے جس میں ایک دور تھا کہ سیاستدانوں کو وہاں رکھا جاتا تھا اور کہا جاتا ہے کہ وہ انتائی سخت ترین جیل ہے عمران خان جس طرح آج بپھرے ہوئے تھے اور ان کی باتوں سے لگ رہا تھا اور انہوں نے جنرل آسم سلیم باجوا جنرل فیض حمید اور جنرل کمر جعوید باجترہ میاں نواز شریف نے تقریر کی اس کا انہوں نے جواب دیا اور وہ آج ان کے سب سے بڑے وکیل بن کر کھڑے تھے اور انہوں نے اس بات کا بھی اعلان کیا کہ اب وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے اب وہ ایک نئے وزیر آزم کے روپ میں نظر آئیں گے کچھ ہی دن پہلے اسی کنونشن سینٹر میں وزیر آزم عمران خان کہہ رہے تھے کہ میں جمہوریت ہوں لیکن آج وہ ایک نئے وزیر آزم ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے وہ ایک ایسا وزیر آزم ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے جن کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ انتقام کی آگ میں مکمل طور پر سامنے آئے ہیں اب جس طرح وہ بیہیب کریں گے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سیاسی قائدین کے خلاف نئے نئے کیسز داخل ہوں گے لیکن آج میں آپ کو یہ بریکنگ نیوز دیتا چلوں کہ اٹھارہ اکتو پر کراچی میں جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہونے جا رہا ہے وزیر آزم عمران خان کی تقریر کا جواب سابق وزیر آزم میاں نواز شریف آج پھر ویڈیو لنک کے ذریعے وہ تقریر کریں گے اور انہیں جواب دیں گے پاکستان کی حکومت وزیر آزم عمران خان دیگر وزراء خسطن شیخ رشید صاحب یہ ساری کابینہ اب اس نقطے پر آگئی ہے کہ کسی صورت میں نہ صرف وزیر آزم میاں نواز شریف کو غدار قرار دیا جائے مسلم لیگ نون کو غدار قرار دیا جائے ان کی جو عوامی حمایت ہے اس کو بھی غدار قرار دیا جائے اور اس طرح کی دہشت پیدا کر دی جائے تاکہ لوگ ان کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں ہماری پی ڈی ایم کے مختلف رینواؤں سے گب شک ہوئی ان کا اس بات پر یقین ہے کہ یہ جو جنگ اب شروع ہوئی ہے یہ انتخابات کی جنگ نہیں یہ پاکستان میں سیول سکر میسی کی جنگ ہے آج تک جو صورتال نظر آ رہی ہے ان میں اس میں تو لگتا ہے کہ پنڈی اور اسلامباد تو ایک پیج پر ہیں لیکن ملک کی سب سے بڑی جماعتیں ہیں جنہیں عوام کی ایک بڑی حمایت حاصل ہیں وہ دوسری طرف ہیں ایک واضح لائن کھینج دی گئی ہے اور اس سے واضح پتا چلتا ہے کہ اب دو فریقین ہیں ایک طرف عوام کے نمائند ہیں دوسری طرف دوسرے نمائند ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف عمران خان کو جواب دیں گے اور دیکھے گا کہ اس بار پھر ان کا ایک نیا انداز ہوگا اور وہ گجرہ والا سے بھی زیادہ سخت ہوگا میاں نواز شریف نے ایک کوشش تو کی جس میں وہ مکمل کامیاب ہوئے ہیں عمران خان جس طرح آج تپے ہوئے تھے اور جس طرح انہوں نے بی ایو کیا اس سے ایک بات تو واضح ہو رہی ہے کہ وہ ان کو رنگ کے اندر لے آئے ہیں اب جب وہ رنگ کے اندر لے آئے ہیں تو یہ مقابلہ ہوگا ظاہر ہے ایک طرف عمران خان ہیں اور ان کے ساتھ اسٹیبلیشمنٹ ہیں دوسری طرف پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں تھارا اکتبر کو کراچی میں ہونے والا جلسہ پی ڈی ایم کا دوسرا جلسہ ہوگا اور اس کے لئے جو اطلاعات سامنے آ رہی ہے اسے واضح ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک کامیاب جلسہ ہوگا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی میزوان ہوگی اور مریم نواز پہلی بار کراچی میں ایک بڑے جلسے ہم سے خطاب کریں گی جس سے ایک بات تو یہ واضح ہوتی ہے کہ پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں اور خصوصا سندھ میں مریم نواز کا یہ پہلا ایسا جلسہ ہوگا جس میں وہ خاطب ہوں گی ہمارے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ سندھ کے ان کے یہ دورے کے دوران تحریک انصاف کے ایک رینما مظفر شجرہ سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگوں بھی مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کریں گے اور اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ مریم نواز کی پاپولرٹی ملک کے دیگر حصوں میں بھی بڑھتی جا رہی ہے اور یہ ایک اچھا شکون ہے کہ جیسے جیسے لیڈرز قومی سطح پر اپنی پاپولرٹی بڑھاتے جائیں گے اس ملک کی سیاست کو مزید تقویت ملتی رہے گی جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے چینمن بلاول بھٹو زرداری کو پنجاب کے اس کامیاب جلسے میں وزیرائی ملی امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کا یہ سفر اپنے امن امان سے جاری رہے گا اور وزیر آزم جس طرح بیہیب کر رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ تبکر سامنے آئے ہیں اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ اپوزشن کی جماعتیں انہیں رنگ کے اندر لے آئی ہیں اور یہ جو مقابلہ ہے اس ملک کے عوام دیکھیں گے آج کے پروگرام میں اتنا ہی اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے کا ایزار کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو مزید بہتر کر سکیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ